ہمارے پاس جو رسک کہا سکتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر جتنے پوسیبل رسک ویز ہیں جتنے پوسیبل رسک ہیں ہم ان چیزوں کو میکسیمم طریقے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے ان کو ایکسپیکٹڈ ویلیو دینے کے لیے ایکچولی ایف یو ہاف دا کاؤس آف دی ایچ رسک بینگ میٹرلائیز یو کن کلکولیٹ ہاو مچ رسک آر گوینٹو کاؤسٹو یور پروجیکٹ ہی سیٹ کہ اگر آپ کے پاس میٹرلائیز قسم کا رسک ہے اور ڈیفنیٹلی میٹرلائیز ہی رسک ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک کاؤسٹ رڈیفائی کر لیتے ہیں کہ ان کیس اگر ایک کاؤس اگر یہ رسک ہو گیا تو آپ کو اس کی کیا کاؤسٹ بیئر کرنے پڑے گی یا ان سیمپل ورڈ سیمپل دیکھتی ہیں ہم نے کہا جی فور اگزمپل کوئی میں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں کہا کہ سرور ہارڈویر فیلیر دیورنگ دس پروجیکٹ ایکزیکیوشن آپ کا سرور یا آپ کا جو ہارڈویر ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کی کتنے پرسنٹ چانسز ہیں ہم نے کہا ففٹی پرسنٹ چانسز ہیں ففٹی پرسنٹ چانسز بھی آپ کے پاس یہ کتنا کوش کرے گی کاؤس اپروکسی میٹلی تھری ہنڈرڈ ڈالر فور دا مینٹیننس اگر وہ ہارڈویر فیل ہو جاتا ہے دیورنگ دس پروجیکٹ وی وی ہاو ایڈنٹی فائی آر ریسک اگر یہ پروجیکٹ کے اندر یہ ہارڈویر فیل ہو جاتا ہے تو اس کے تھرٹی پرسنٹ چانسز ہیں اور اگر وہ ہارڈویر فیل ہو جاتا ہے تھری ہنڈرڈ ڈالر اچھا اڈیپنڈنٹ کوڈنگ موڈیول ایکٹیوٹی کب کمپلیٹ ہو رہی ہے اگر کوئی ایک ڈیپنڈنٹ ایکٹیوٹی جلدی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے چانسز ہیں آٹھ پرسنٹ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو سیوز ٹو ڈیز آف دا ورک آپ کو پتا ہے پروجیکٹ کے اندر آپ کا موشلی ورک پر اور اور ورک پر ڈے چارج کیا جاتا ہے کہ فور اگر میں اس پروجیکٹ کو پر پندرہ دن کے لیے کام کروں گا تو پر ڈے میں اتنا چارج کروں گا یا مری پر ڈے آپ لوگوں کو اتنی کاؤسٹ آ رہی ہے پر اور اگر کریں گے فور ایزمپل افیو آر ہائرنگ سم سینئر کنسلٹنٹ سو یو کلکلیٹ دیئر کاؤسٹ ان آرز ٹھیک ہے بکیز وہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ پر اور آپ کو کاؤسٹ کرتے ہیں آپ بتا رہیتے ہیں کہ پورے پروجیکٹ کے اندر فور ایزمپل سکسٹی ایٹ اور اس کی ٹوٹل کنسلٹنسی ہمیں ریکوائیڈ ہے تو یہ آپ کو اتنی کاؤسٹ پڑے گی تو اسی طرح وہ کہتا ہے اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ایک موڈیول ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے چانسز ہیں ایٹ پرشنٹ اور اس کا مطلب ہے اس نے آپ کے دو دن بچائے اور دو دن کا مطلب ہے آپ کو اوورال کتنی کاؤسٹ میں بچا تھا ہی پرکیورمنٹ سٹک ایٹ کسٹم آپ نے کوئی پرکیور کیا کوئی چیز اور وہ کسٹم کے آفیس میں یا کہیں شپ میں یا کراچی میں یا کسی ایک پورٹ کو پر سٹک ہوگی اس کے ٹین پرشنٹ چانسز ہیں اور کین کاؤسٹ اپ ٹو دا ہنڈڈ ڈالر فور ایڈیشنل پیپر ورک یہ ہمارے پاس ایک رسک تھے دو تین رسک تھے جس کو ہم لوگ نے ایک ازیوم کیا وہ اس کی پرسنٹیج دی اور پرسنٹیج دینے کے بعد اس پرسنٹیج کے اکارڈنگلی یا اس رسک کے سائز کے اکارڈنگلی وی ہی ایو ایڈنٹیفائی دیئر کاؤسٹ کوئکلی اگر ہم دو دیکھیں تو بگین ویڈ یو بل کلکلیٹ ایکسپیکٹیڈ مونیٹری ویلیو پہلا رسک کیا تھا فیفٹی پرشنٹ اس کے چانسز تھے اور تھری ہنڈڈڈ اس کا کاؤسٹ تھی تو ہم لوگوں نے فیفٹین پرشنٹ ملٹی بلائے بے تھری ہنڈڈڈ کر دیتے ہیں ان سیمپل ورڈز میں نے آپ کو جو آرٹیکل دیا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اس کی ناباز کات پفیفٹین پرشنٹ کی آپ لوگ پوائنٹ فائیو بھی سواری پوائنٹ فائیو بھی لے رہے ہوتے ہیں پفیفٹین پرشنٹ کا مطلب ہوتا ہے پندرہ ڈیوائیڈڈ بے ہنڈڈڈ تو اس طریقے سے بھی آپ کلکلیٹ تو اس کی پروبیلٹی ہوتی ہے کس کی پروبیلٹی کتنی ہے تو اگر ان سیمپل ورڈز میں اس کو کروں فور ایگزمپل فور ایگزمپل میں کہتا ہوں جی یہ آنسر آتا ہے کیا تو یہ میں چلیں جی ہم کہتا ہوں یہ لے جی میں ازیوم کر رہا ہوں ابھی پوائنٹ ونٹو پوائنٹ فائیو پوائنٹ ونفائیو پوائنٹ فائیو زیرو کوئی بھی ویلیو ہے تو آپ کہیں گے یہ اس کی پروبیلٹی ہے چانسز ہیں دو طریقے سے پروبیلٹی آپ پونٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ کہہ سکتے ہیں پرشنٹیج میں جس طرح بھی ہم نے یہاں پہ کہا ہم نے کہا پندرہ پرشنٹ اس کے چانسز ہیں یہ پرشنٹیج میں آپ پروبیلٹی اس کی پوائنٹس میں بھی جا لے کے دے سکتے ہیں سو اس کی probability یا اس کے percentage multiple ہے جو cost تھی تو is equal to 45 اس کو ام نے 45 minus میں کر دیا پھر risk 2 تھا 8% اس کے chances ہیں یہ cost ہے 40 کر دیا risk 3 تھا 10% chances ہے 100$ اس کی cost ہے 10$ اس کو کر دیا minus کر دیا دو signs کے ساتھ ہم نے minus کیا ایک کے ساتھ ہم لوگے نے minus نہیں کیا just raise your hand کس کس کو idea ہے حالانکہ ابھی ہم لوگے نے کہا تھا جو risk میں چیزیں calculate ہوتی ہیں اس کے ساتھ minus آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہماری جیب سے پیسہ لگتا ہے sir hand سے idea ہے sir آپ بتائیں تو اس کا کیا یہ لیں ہم back پہ چلے گئے یہ لیں sir second is not our risk کیونکہ risk کی definition کے چونس آنے لوس not شروع میں آپ ٹھیک بتا رہے تھے لیکن definition بتا کے آپ نے سارا کام غلط کر دیا risk کی risk کی صرف definition اس میں positive میں نہیں آتی profitability جب ہنگر میں تو وہ risk نہیں کیپ ان مند ابھی ہم نے یہی project management میں تھوڑا سپنا concept change کر رہے ہیں risk can be negative or risk can be positive risk can be negative risk can be positive میں انٹرویو کے نہیں جا رہا ہوں جی چھیک ہے اور میں نے کہا جی رسطے میں گاڑی خراب ہو گئی میں hire نہ ہوا these are the risk اور ایک risk ہے کہ میری degree دو نمبر ہے اور پھر بھی انٹرویو کے لگیا اور اگر میں hire ہو گیا اس میں fear of loss جب loss ہم جتے ہیں پروجیکٹ management میں پروجیکٹ management میں your risk can be negative or positive اگر وہ successful story ہو گئی project کی تو وہ risk جو آپ نے calculate کیا تھا وہ اس نے آپ کو profit دے دیا آپ نے project continue کیا اور وہ risk واقعی آ گیا تو آپ کو وہ loss دے جائے گا رسک and returns جتنا زیادہ risk ہوتا ہے اپنا return بھی زیادہ ہوتا ہے return exactly بس یہ concept میں اس لیے question بار بار raise کریں some more آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کیوں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہمارے ہاں ہماری surrounding میں fortunately or unfortunately وہ جو world risk کہنا ہے سر اس کی picture ایسے portrait کی گئی ہے کہ ہمیشہ نقصان ہی ہونے ہیں یہ picture ختم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ ہماری debate ساب کے درمیان میں ہونی تھی یہ اس لیے example میں نے second number پہ رکھ لی وہ کہہ رہا ہے کہ یا risk ہے کہ یہ بھی ہے risk کہہ لیں whatever کہ ایک activity مجھے لگ رہا ہے دو دن پہلے complete ہو جائے گی تو کتنا مجھے بچائے گی پانچ تو that would be a positive risk for me اگر وہ ہو جاتی ہے تو میں پھر repeat کر رہا ہوں میں sure نہیں ہوں اس کے اوپر نہیں ہوگی یہ دیکھیں اگر وہ نہیں ہوگی تو مجھے چالیس ڈالر کا profit نہیں ہوگا اگر وہ ہو جاتی ہے تو مجھے ہو جائے گا it is a probability ای 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 میں بار بار ایک تو expected چیز ہے اور دوسرے probabilities کی نکالتے ہیں chances of occurrence نکالتے ہیں clear ہے سب کو بلاسیس لیے اور ایک اور بات سر اگر یہ بیوئر میں ہے تو پھر ہم اس کو risk والی heading میں کیوں لکھ رہے ہیں اسی لئے لکھ رہے ہیں i am not sure کی ہوگا یا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے میں دو دن پہلے کا سوچ رہا ہوں ہاں ہو سکتا ہے دونوں میں کہہ رہا ہوں دو دن پہلے complete ہو جائے is it possible وہ دو دن پہلے complete نہ ہو اگر وہ دو دن پہلے complete نہیں ہوتی تو ڈیفنیٹلی چالیس ڈالر میں اپنی جیب سے لگانے پڑ جائیں گے جس طرح ہمام روٹین میں وہ جوہ لگاتے ہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے نہ ہوا لیکن اس کا مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ رسک 1 آتا ہے تو یہ ڈیفنیٹلی یہ نقصہ تو یہ ہمارے پاس سین رسک آئے تھے نوٹ در رسک 2 is an opportunity نو ایڈ آل ویلیوز 45 مائنس 10 یہ دو مائنس والی ویلیوز یہ پلس والی تھی تو میرے پاس کتنا آگیا مائنس 15 کوئی کلی کوئی بتا سکتے اس مائنس 15 کا مطلب صرف کیا ہے پلیز آپ بہت پریسائز اور شورٹ سا آنسر 15 کا مطلب کیا ہے سر جیتا ہم چلے سے وہاں کھڑے ہیں نہیں نہیں پلیز پلیز میں نے کہا میرے پروجیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میری جیب میں 100 ڈالر تھا آپ اس سے بڑا ہنٹ تو نہیں دے سکتا نا میں صرف پندرہ ڈالر ہونے چاہیے ایک سو پندرہ ڈالر ہونے چاہیے یہ آپ کانسر ہے چھیک ہے نا سو اس کلکولیشن کا صرف ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے اگر آپ موونگ پر موونگ پر لاہور ایک سو پندرہ ڈالر کیلکولیشن کل رہی ہے پورے پروجیٹ کے ڈاکومنٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں پندرہ ڈالر ایکسٹرہ کہاں سے آگئی بٹ نو ایم ٹاکنگ بودھا سمال سائز اف دا پروجیٹ ونو ایم ٹاکنگ بودھا بک سائز اف دا پروجیٹ دیفینی دلوشن میں پھر رسک والے جو ایمونٹ ایکسٹر ایمونٹ اس کا فگر بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کیلئے ہم لوگ نے انجسٹریف آئی کرنا ہوتا ہے کہ اتنی ایمونٹ آپ ہمیں نہ دیں بٹ بیک اینڈ کوپر اپنے پاس ضرور رکھ لیں اگر ان کیس ان کیس ان کیس رسک ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اتنی ویلیوز ہونی چاہیے اچھا یہ جلدی سے ہم یہ صرف تھیوری نہیں دیکھی تھی آپ نے دیکھا تھا پروجیٹ اچھا ہمارے پاس ڈیفرنٹ گروپ تھے انیشیٹ انیشیٹ پلاننگ ایگزیکیٹنگ مانیٹرنگ اینڈ کلوزنگ یہ پروسس تھے ہمارے پاس remember پانچ پروسس پڑھے تھے نا اس میں ہم لوگ نے یہ کہتا پروجیٹ رسک مینجمیٹ کوئی بتائے گا یہ کیا ہے پروجیٹ رسک مینجمیٹ اگزیکٹ نام کوئی مجھے بتا دے نہیں اگزیکٹ نام نہیں ہاں بتائیں ہاں نہیں اگزیکٹ نام اس ٹرم کا نہیں جی نالج ایریا ٹھیک ہے تو ایکچلی یہ چیزیں ہوتی ہیں with the time of practice آپ نے کرنی ہے this is your knowledge ایریا اگر آپ کو knowledge ایریا آپ کے نام اب ہم تھوڑا سا وہی میں ریپیٹ کروں اب ہم پروجیٹ منجمیٹ سے باہر نکل آئیں گے اور اب ہم ایک ایک knowledge ایریا کی جو فیمس چیزیں ہیں جو ہمارے کورس میں اور ہماری اس پریکٹس کے پرسپیکٹیو سے ایمپورٹنٹ ہے ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے جائیں گے ادھرویز تو پروجیٹ منجمیٹ میں تو بہت ساری کیلکولیشنز ہیں نیکس کلاس میں بھی ہم اسی طرح کچھ کیلکولیشن اور کچھ تیوری لے کر آئیں گے آج تیوری کم تھی کیلکولیشنز زیادہ تھی کیونکہ ٹیکنیکل یہی چیزیں ہمارے پاس کام آتی ہیں یہ جو پروجیٹ منجمیٹ والی these are your process groups یاد ہے پانچ process دیکھے تھے اور پھر ہم لوگ نے دیکھا ہے planning process کے اندر ہم لوگ نے perform quantitative risk analysis یہ کیا تھا میں hint ہاں میں hint دے دے تو ہم نے کہا تھا ایک input ہوتی ہے ایک output ہوتی ہے اور this is your perform quantitative risk analysis یہ ہمارے پاس tools and technique ہے ہم کہہ رہے ہیں میں اب broader spectrum میں اب سب لوگ نے مٹ سے پہلے تیاری تو کیوں یہ نا باتوں کی سمجھ لگ رہی ہوگی ہم کہہ رہے ہیں knowledge area میں overall ہمارے پاس پانچ process group ہیں اگر میں اس knowledge area کی بات کروں تو اس کے planning process group والا جو چیز ہے اس کے اندر input کے input اور output کے لئے جو main چیز ہے نا وہ tools اور technique ہے تو اس planning process world کیا چل رہا ہے planning planning والی چیز میں آپ پاس input output جو مرض ہی نکلے ہمارے پاس ایک اس میں tools اور technique ہے perform quantitative risk analysis تو آج ہم لوگوں نے کیا چیز perform کیا ایک صرف activity اس میں سے کیا ہے EMV ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ کو background بتانے کا مقصد دیئے تھا آج ہم جو ہمارا topic تھا at least آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے وہ topic کس category کس class کس نسل کس طبقے کس گروہ سے اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس knowledge area ہے یہ ہمارے پاس process group ہیں اور یہ ہمارے پاس tools اور technique کے اندر ایک technique آ رہی تھی جس میں سے اس technique کا صرف ایک پارٹ ہم لوگوں نے EME پڑھا اس کے بعد ہمارے پاس ہاں یہ تو ہم لوگوں نے چیزیں پڑھ لی نا decision tree نام سے پتا چال رہا ہے میں repeat کر دوں EME اچھا دونوں طریقے ہیں اگر اس کا بھی نام پڑھیں یہ بھی EME ہے اور وہ بھی EME ہے difference صرف اتنا سارا ہے دونوں techniques میں اگر کہیں question آتا ہے interview میں پوچھتے ہیں یہ simple اگر وہ EME کہے تو آپ اس میں بھی calculation اسی طرح ہی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی calculation اسی طرح ہی ہے لیکن وہ decision tree کا مطلب یہ اگر آپ کو decision tree کا کہیں word use ہوتا ہے تو it means آپ کو اس کام کرنے کی possibilities یاد ہیں یہاں پہ کوئی بتایا کہ tree کیوں نہیں use ہوا تھوڑا سا technical ہے میں خود بتا دوں یہاں پہ world tree use کیوں نہیں ہوا اس calculation میں ہے آپ نے دیکھ ہے calculation تو same کر ہے tree ہمیشہ وہ use کرتے ہیں جہاں ایک relevant risk آپ identify کر رہی آپ کو یاد ہے وہاں پہ risk ایک IT server اس کی باقی branches نکل رہی تھی یہاں پہ relevant نہیں ہے یہاں پہ پہلے بتا رہا ہے کوئی custom related ہے دوسرا hardware related ہے تیسرا ہمارے پاس different ہیں تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ورلڈ جو tree ہے وہ نہیں use کر رہے ٹھیک ہے tree ایسا نہیں میں بتاتا جی project management میں ایک term use کی جاتی ہے کہ tree ہم اس وقت use کرتے ہیں for example اگر میں کسی بھی درخت کیا مثال ہیں عام کے درخت کی مثال لیں تو اس کے اوپر برانچ ہیں تینی ہیں وہ عام کے related ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کسی تینی پہ مالٹا لگا اور کسی پہ عام لگ دی سین انیلسس tree کا مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم tree کا world easily use کرتے ہیں وہ جو server والی example ہے اس میں same problem تھا اور same problem کی possibilities تھی یہاں پہ ہم world tree سے بھی نہیں use کریں کیونکہ یہ تینوں الگ لگ problems ہیں جی exactly اگر آپ کے project کی requirement ہے میں اسی hardware والی بات لے لوں اگر آپ کی requirement ایسی ہے کہ hardware میں مجھے detail میں بتائیں آپ جو بتا رہے ہیں 15% risk یہ تو بڑا risk آسکت ہے پھر ہم جائیں گے decision tree analysis کو پر اگر آپ کو کسی بھی خاص risk کے اندر دوسرا آپ کو آرٹیکل دے دی ہے already وہ پڑھ لیں اس کو بشا print بھی لیتے تو خیر تھی ہاں ایک چیز ہماری ہمارا time ہے نا بھی بہت ہے دیں جی project charter ٹھیک ہے mid سے پہلے تک ہم لوگ we were talking about business case template quickly اگر بات کریں تو business case group ہے group of people ہیں کوئی sponsors ہیں وہ اپس میں ملے انہوں نے ایک idea پہ کام کیا idea انہوں نے سوچا لیکن ان کو یہ نہیں بتا تھا کہ idea feasible ہے یا نہیں ہے انہوں نے اپنی internal یا external کسی team کے ساتھ idea share کیا اور اس team نے ان کو business case template یا business case document بنا کے دے لیا اس business case document کے اندر ہمارے پاس تمام تر information موجود تھی کہ scope کے problems کے limitations کے ہیں جیسٹیفیکیشن کے ہیں assumptions کے ہیں سب details کے اندر آگئی actually آپ کے idea کا single line idea ہوتے سب کو idea پتا ہے single line idea ہم 5-6 pages پہ لے کر گئے اس کے detail description لکھی detail description لکھنے کے بعد یہ میں ایکچول آپ کو ورکنگ بتا رہا ہوں وہ document پریزنٹ ہوتا ہے آپ کے board of directors کو یا board of governors کو یا آپ کے sponsors کو in simple words stakeholders کو main stakeholders کو پریزنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہا ہر ہم تو ایک single line پڑھ رہے decide either we are in a position to start this project or not ٹھیک ہے وہ document آپ کو پوری کہانی بتاتا ہے اگر آپ کا sponsors راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس document کو دفن کر دیا جاتا ہے وہ document آپ تک نہیں آتا keep in mind project manager تک وہ document نہیں آتا project manager کو کون سا document ملتا ہے charter in simple words ہم اپنی normal language میں charter کا مطلب دیتے ہیں approval جو لوگ professional ہیں ان کو بھی idea ہوگا charter کا مطلب ہے کسی چیز کا approval دینا ٹھیک ہے پھر آپ کا جو sponsors ہے وہ آپ کا document issue کرتے that called the project charter project charter میں اگر ہم quickly دیکھیں تو یہاں If I'm a company XYZ These are the project managers اور میں اگر ان کو project charter دے رہا ہوں تو پھر پھلی حیدنگ ان کو اللہ کر رہی ہے کہ اس document کے کارڈنگلی میری کمپنی کے جتنے ریسورس ہیں ریسورس میں ریپیٹ کر دوں ہیومن پار نہیں ہے صرف ریسورس ہیں آپ کی گاڑی ہیں آپ کا authorization مل گئی ہے project کا scope آپ کہیں گے سر وہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں یہاں پہ کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں اس لئے ریپیٹ کر رہے ہیں project manager کو صرف project charter ملنا business case document نہیں ملنا وہ یہاں پہ scope وغیرہ بتائے گا پھر identify the project manager یہ یہاں پہ project کے حوالے سے کچھ چیزیں آئیں گی اور project کی summary کا milestone بتائے گا کہ یہ total ملسٹون ہے اور یہ سب چیزیں clear ہے اس basis کی اوپر اس project basis کی اوپر further آپ کا project manager کیا بنائے گا risk management document بنا رہا ہوگا performance maintenance project management وہ different document ہیں اب ہم time کے ساتھ ساتھ وہ discuss process کرتے جائیں گے تو project charter ہی آپ کے project manager کے پاس ایک license ہوتا ہے ایک approval ہوتا ہے to start this project جو بڑی companies ہیں for example government نے کوئی motorway بنانی ہے اور motorway بنانے کے لیے کسی company کو authorize کیا اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور کل کو بل claim کرے گا اور government change ہو چکی ہے تو کیا وہ کیا پروف دے گا کہ مجھے وقی government نے law کیا تھا that would be a project charter project charter میں پھر وہ definitely stakeholders آپ کے اس سرہ government officials اس میں شامل ہو جائیں گے ان کی sign stamp مہوں گا سارا کچھ ہوگا milestone scope سب چیزوں کے recording آج کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ اس basis کے اوپر project manager کو کیسے پتا چلے گا کہ risk کون کون سی اس میں نہیں لکھا ہوا اور assumption کون سی ہیں justification کون سی ہیں وہ تو اس کو ملا ہی نہیں ہے اب یہ quickly اٹینٹو ہو جائی گا ایک کون سے پتا چلے گا کہ اس project کی justification یہ ہے justification کو تو پتا ہے نا کہ why we have to start this project project manager کو کہ سے پتا چلے گا شابش اس کو تو چارٹر مل ہے چارٹر میں تو کوئی heading ہی نہیں ہے project کا title پڑھ ہے ایک ایک آپ نے کہا document تو میرے آنسر کیا کہ document میں تحسی heading ہی نہیں ہے کوئی جو اچھا یہ standard template ہے آپ سنگاپور چلے جائیں آپ یوگنڈا چلے جائیں آپ پتوکی چلے جائیں آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کے document کا template یہ ہی ہوگا جی یہ international PMI institute کا standard ہے یہ ایک نئی چیز یہ نکل رہی ہے بھائی صاحب کی وہ کہ رہے ہیں project manager کو اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ assumption کے ہیں یا justification کے ہیں چلے آپ کو اس کام کو start کرنے کریں اس booking کا نقی کو start کروارے کس کے نہیں پروجیک manager نے یہ justify نہیں کرنا کہ اس کام میں فائدہ ہے تو کہاں کرنا اس میں کوئی heading نہیں ہے project manager کے بھی میں نے بات کی جیسے آپ نے کہ وہ اس کے جو content ہے project کے اس کا heading سر کیسے clear ہو گا یہ again ہم عظیوم کر رہے ہیں سر میں پروجیک مینجر کو hire کر ہوں میں پروجیک مینجر ہوں میں پروجیک مینجر ہوں آ میرے stakeholders ہیں یہ چلیں sponsors ہیں سر کسی وقت بھی کسی کے دماغ خراب ہو جائے کہ پیسہ آپ ضائع کریں مجھے جسٹیفی کرنا ہے نا اچھ چلیں یہ مطلب آپ کا opinion ہے آپ کا اور آپ کبھی opinion یہ اور ہے ٹھیک ہے اور anyone anyone project charter مل چکے جی جسٹیف 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 آپ شوڑ دیں project میں کروں کوئی project ہو نہ سکتا project جسٹیف اور project charter مل گئے اس میں جی آپ لوگوں کو کوئی idea سر وہ document اس کو دیا جائے چارٹر مل ہے نہیں ملے کیوں اس کے علاوہ تو اٹھا نہیں سکتا سر اس میں خود project manager کر رہا میں خود عظیم اور جسٹیف کروں گا پھر میرے چارٹر میں تو ایسی ہنڈنگ ہی نہیں ہے میں اگر ریپیٹ کروں سر اگر یہ چارٹر اس کو بیلا ہے اس چارٹر میں بہت کچھ بہت کے ساتھ جی چلے میں پروجیکٹ میں میں اگر ریپیٹ کر دوں عظیم نہیں کریں گے اب ہم لوگ نے ایم بی اس لئے پڑھا بی قائل پلیز ایم بی ہم لوگ نے اس لئے پڑھا ہم نے عظیم نہیں کرنا ایسا کر لیں ایسا کر لیں نہیں کلکولیٹ کریں آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے کرٹیکل ایکٹیوٹیز کون سی ہیں کون سی ایکٹیوٹی پہ کتنا دن لگتا ہے پروجیکٹ اینیوی ہم اپنے آنسر کی طرف آتے ہیں ہمارا آنسر یہ ہے میں آنسر کرنے لگوں آپ لوگوں نے خود ایڈینٹیفائی کر لے کس کا آنسر ٹھیک تھا کس کا غلط تھا ہمارا آنسر یہ ہے بریک یور شیل اور بی پروجیک مینجر یاد رکھئے گا پروجیک چارٹر اگر آپ کو مل گیا ہے نا تو آپ نے پروجیک کا آئیڈیا سکوپ اس کی ورث آپ نے تو جسٹیفائی کرنی بھی نہیں ہے بھار میں جائے آپ کو کہتا ہے گلاب کے پتیوں کی موٹر پر بنانی ہے آپ نے یہ نہیں کہنا میں بنوں گا وہ پیچھے سے اڑ جائیں گی نا آپ پروجیک چارٹر آپ پروجیک چارٹر سے آگے کام شروع ہون ہے آپ نے کنسپٹ کو جسی آپ کسی جگہ پر پروجیک منجر کے طور پر انٹریو دینے جائیں آپ انہیں کہیں کہ آپ کو کیسے پتا یہ پروجیک جس کسی محل جس میرا تو دیکھیں یہ کیس سٹیٹیز آپ لوگ کے سب میرا شیئر کرنے کا مقصد بھی ہی ہمیشہ ٹویس سیٹویشن میں رکھوں بی کون فی سب سب لوگ اگری کرتے ہی کوئی دی ساتھ آپ پروجیک منجر اب ہمرا ٹریک توڑا چینج ہوا اب ہم ہے پروجیکٹ چارٹر کے ڈاکومنٹ سے آن ورڈ اگر ہمارے پاس پروجیکٹ چارٹر مل گیا ہے تو ایٹ میز آپ کو آثریزیشن مل گیا ہے فور دا پروجیکٹ وہ پروجیکٹ کمیاب ہونا ہے نہیں ہونا کیا جسٹیفکیشن ہے یہ آپ کا کنسل نہیں ہے اب اگلی بات پہ آتے ہیں وہ جی رسک مینجمنٹ والی چیزیں ہیں اور وہ پرفارمنس والی چیزیں وہ کہاں پہ آنی ہیں ابھی میں نے کہا تھا پروجیکٹ چارٹر کے بعد اب آپ کے ڈاکومنٹس بننے شروع ہو جائیں گے مینٹیننس پلان رسک پلان یہ جیتنے پروسس گروپ ہم لوگ نے ڈسکس کیا نا یہ سب کے ڈاکومنٹ پر بننا شروع ہو جائیں گے ٹائم کلکریشن ٹائم کاسٹنگ رسک مینٹیننس یہ پر ڈاکومنٹ بننا شروع ہو جائیں گے یہ ڈاکومنٹ دیفینیٹلی دیکھوڈ بی یور رسپونسیبیلٹی ایزا پروجیکٹ مانیجر نیکوش آٹ لینڈ بھی نہیں ہے تو میں کہاں سے کروں ان کے پاس سوفٹ پیوری نہیں ہونے سر آپ کا جو کسٹن ہے نا ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ صرف اتنا سارا کام کرتا ہے کہ ہم لوگ نے بھی خود کیلکولیشن کی تھی نا ارلی سٹارٹ لے سٹارٹ لے فرن بس ایم ایس مینجمنٹ آپ کو یہ کیلکولیشن کر کے دے دیتا ہے اگر آپ کہیں کیلکولیشن میں اوور لیپ کر رہے ہیں ریسورسز میں اوور لیپ کر رہے ہیں اس بھائی کو دو دسمبر کو آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ کو وہ اتنا بتا دے گا نہیں دو دسمبر کو تو یہ فلان پروجیکٹ پر انگیج ہے وہ آپ کو صرف یہ چیز ایڈنٹیفائی کرتا ہے ہیلپفل ٹول ہے بٹ اگین آپ کی سکل میٹر کرتی ہے کوئی کوئیشن پلیز سر اپنے ایک ایسیمپل کی کوٹ کام ہے فور ایسیمپل آپ نے ایسیمپل کیا تھا تو پلیز تھوڑا سر کو بتا دے کہ آپ کو کیسے ملی ہو ساری اور آپ کو کیسے ملی ہو ہمیں پروجیکٹ چارٹر ملا سنتے جائے گا ہمیں پروجیکٹ چارٹر ملا پروجیکٹ چارٹر میں انہوں نے بتایا کہ بائیس لاہور یہ ہے ایسے کام کر رہے پہلے اور ایسے کرنا چاہ رہے بینگا پروجیکٹ منجر ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے سلوشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا سسٹم ڈیزائن ہوگا جس کی اچھا ڈیٹیل آپ کو سننیے گا جس کی یہ یہ سکرینز ہوں گی اس اس کلر کے بٹنز ہوں گے اس اس طرح انفرمیشن آئے گی وہ انفرمیشن بیک پیسے پروسس ہوگی یہ سامنے ریزائلٹ آئے گا اور یہ انفرمیشن کہاں سے دیٹ انٹری کہاں سے آ رہا گا اور اس کا منٹینس پلین یہ ہوگا یہ پورا پروجیکٹ منجر نے بعد میں پھر بنایا